اسلام علیکم دوستو آج ہم اپنے ویڈیو میں مارخور کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں مارخور جنگلی بکرے کی ایک قسم کا چرندہ ہے جو پاکستان میں گلگت بلتستان، زلہ، چترال، وادی کلاش اور وادی رنزہ سمد دیگر شمالی علاقوں کے علاوہ وادی نیلم کے بلائی علاقوں میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ مارخور بھارت، افغانستان، ازباکستان، تاجکستان اور کشمیر کے کچھ علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے قدرتی وسائل کی حفاظت کی، عالمی تنظیم، بینر لغوامی، اتحاد، برائی تحفظ قدرت کے مطابق اس نوع کو اس جانور میں شمار کیا جاتا ہے جن کا وجود خطرے میں ہے بالک مارخور تداد میں دو ہزار پانچ سو سے بھی کم موجود ہیں مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے مارخور کے نام کے معنی کے بارے میں مختلف آرہا ہے ایک قسم کا جنگلی بکرہ جس کے سنگوں کا طول چار فٹ ہوتا ہے اور یہ گلگت اور کوہ سلمان میں پایا جاتا ہے سامپ کھانا اسے مرغوب ہوتا ہے مارخور کا نام تھوڑا سا عجیب ہے بادشتان میں مار کے معنی ہے سامپ اور خور کے معنی کھانے والا یعنی سامپ کھانے والا جانور ویسے یہ ایک چرندہ ہے چرنے والا جانور ہے اور سامپ نہیں کھا سکتا ہے اس کی وجہ تصمیہ شاید اس کے بلدار سنگوں کی سامپ سے مشابت ہو سکتی ہے یا اس جانور کا سامپوں کو مارنا مقامی لوگ کہانیوں کے مطابق مارخور سامپ کو مار کر اس کو چبا جاتا ہے اور اس کی جگالی کے نتیجے میں اس کے موں سے جھاگ نگلتی ہے جو نیچے گر کر خوشک اور سخت ہو جاتا ہے لوگ یہ خوشک جھاگ دونڈتے ہیں اور اس کو سامپ کے کاٹے کے علاج میں استعمال کریں مارخور کا قدر زمین سے کندوں تک 65 سے 115 سینٹی میٹر لمبائی 132 سے 116 سینٹی میٹر اور وزن 32 تا 110 کلو گرام تک ہوتا ہے مارخور کا رنگ سیاہی مائل بورا ہوتا ہے اور ٹانگوں کے نیچے حصے پر سوید اور سیاہ بال ہوتے ہیں نار مارخور کی تھوڑی گردن سینے اور نچری ٹانگوں پر مادہ کے مقابلے میں زیادہ بال ہوتے ہیں مادہ کا رنگ سرخی مائل ہوتا ہے جسم اور تھوڑی کے بال تھوڑے ہوتے ہیں جبکہ گردن پر بال نہیں ہوتے نار اور مادہ دونوں کے سینگ بالدار ہوتے ہیں جو سر کے قریب بلکل ساتھ سب جبکہ اوپر کی طرف بڑھتے ہوئے الگ الگ ہو جاتے ہیں اور ان کا فاصلہ بڑھتا جاتا ہے نار کے سینگ 160 سینٹی میٹر اور مادہ کے سینگ 25 سینٹی میٹر تک ہو سکتے ہیں مارخور کے جسم کی بو عام گھریڈو بکرے کے مقابلے میں بہت تیز ہوتی ہیں مارخور کے عادت اتوار یہ ہے کہ یہ پہاڑی جانور ہے اور 600 سے 3600 میٹر تک کی بلندی پر پایا جاتا ہے یہ عام طور پر شاہ بلود سنوبر جھار زیادہ جنگلوں میں رہتے ہیں مارخور دن میں چرنے پھرنے والا جانور ہے اور زیادہ تا صبح صویرے یا سہ پیر کے وقت نظر آتا ہے اس کی فراہ موسم کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے موسم گرمہ بہار میں یہ گھاس چاہتے ہیں جبکہ سردیوں میں درختوں کے پتے کھاتے ہیں جوڑے بناتے ہیں اور جوڑے بنانے کے عمل سردیوں میں ہوتا ہے اور نار ایک دوسرے کے سنگوں میں سنگ پھنسا کر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں مادہ کا حمل 135 سے 170 دن تک ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ایک یا دو اور کبھی کبھار تین بچے بھی پیدا ہوتے ہیں مارخور ریورڈ کی شکل میں رہتے ہیں جن کی تعداد نو تک ہو سکتی ہے ریورڈ میں بالگ مادائیں اور ان کے بچے شامل ہوتے ہیں بالگ نار عموماً اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں ان کی آوازیں بکری سے ملتی جاتی ہیں موسم سرما کے حوال میں نار اور مادہ ایک ساتھ پلے گھا سے میدانوں میں پائی جاتے ہیں جب یہ گرمیوں میں نار چیزنوں میں رہتے ہیں اور مادائیں پسکریلی بیدانوں پر چڑھ جاتے ہیں مارخور کو اقسام کے حساب سے تین اقسام میں تقسیل کیا گیا ہے اسطور مارخور بخارائی مارخور اور قابلی مارخور اسطور مارخور کشمیری مارخور اور پیر پنجال مارخور سے ملتا جلتا ہوتا ہے اس کے سینگ بڑے اور چپٹے ہوتے ہیں جو تقریباً سیدھے ہوتے ہیں افغانستان میں یہ لغمان اور نورستان کے مونسون جنگلات میں پایا جاتا ہے بھارت میں پیر پنجال پہاڑی سلسلے میں جمہو کشمیر کی متنازل ساتھ پر بھی پایا جاتا ہے وادی جہلم کے جنگلات میں بھی اس کے پائے جانے کے شواہد ملے ہیں پاکستان میں چترال، گلگت، بلتستان اور پرستان اور ہنسا کے علاقوں میں پایا جاتا ہے بخارائی مارخور پہلے مارخور کی یہ قسم بالائی، امور، دریا اور پیانج دریا کے شمالی کناروں پر واقعہ جنگلات میں پائی جاتی تھی جو ترکمانستان، تاجکستان تک پھیلے ہوئے تھے تاہم اب ان کے دو یا تین عبادیاں نظمتاً کم رقبے میں موجود ہیں افغانستان میں تاجکستان کی سہت کے پاس ان کے پائے جانے کے امکانات موجود ہیں قابلی مارخور قابلی مارخور کے سین بلدار اور مڑے ہوئے ہوتے ہیں 1978 تک قابلی مارخور صرف افغانستان میں قابل کے سلسلوں اور پور ساپی اور ان کے درمیان موجود تھے سیر قدار میں شکار کی وجہ تھی اب یہ صبح قابل کے انتہائی دور، دراز اور نار سا علاقوں میں پائے جاتے ہیں پاکستان میں ان کی عبادی بلوچستان کے دور دراز مقامات صوبہ، خیبر، پکونخوا اور پجاب میں ڈیرہ گازی سان کی علاقوں میں پائے جاتے ہیں خیبر پکونخوا کے محکمہ جنگلات کے مضابق مردان اور شیخ قدین کے علاقوں میں ان کی عبادی موجود ہے سیر قبول کے پہاڑی حصے کرم اور خیبر جنسی میں کم کم ایک سو کے قریب مارخور موجود ہے مارخور اور بکرے سے تعلق کچھ پتنخین میں مارخور کو عام گریلو بکرے کے اجزاد کی طرح میں شامل دیا چارلس دارون کے مطابق موجودہ بکرہ مارخور اور پہاڑی بکروں کی آپس میں افضائش نسل کے نتیجے میں پیدا ہوا بعض مصنفین نے سینگوں میں مشابت کی وجہ سے مارخور کو چند مصری بکروں کی نسل کا بانی کرا دیا ہے لداخ اور طبت میں موجود پشمینہ بکری بھی مارخور کے خاندان میں تصور کی جاتی ہے سیسلی میں پائی جانے والی گرنٹانہ بکری اور آئی لینڈ میں بلویری بکری کے مطابق بھی یہی گمانت کیا جاتا ہے برطانوی راج کے جنہوں میں مارخور کو مشکل ترین شکار کا جانور تصور کیا جاتا تھا کیونکہ یہ دشوار گزار راستوں اور پہاڑی سسلوں میں پائی جاتے ہیں اکثر افغانستان میں ان کا شکار غیترونی ہے لیکن نورستان اور لغمان کے علاقوں میں ان کا شکار روایتی طور پر کیا جاتا ہے بھارت میں پاکستانی سہت کے قریب اب بھی ان کا شکار کیا جاتا ہے تاجکستان، ازباکستان اور ترکمانستان میں مارخور کا شکار فراغ کے علاوہ ان کے سینگوں کی وجہ سے بھی کیا جاتا ہے جنہیں مصرف جیسی عقبیات میں اتمال کیا جاتا ہے مارخور کا ٹکسات کے علاقے میں نجی شکار گاؤں میں رکھنے کے لیے بھی اتمال کیا جانے لگا ہے قدرت اور قدرتی وسائل کے تحفظ کی عالمی تنظیم بین القومی اتحاد برائے تحفظِ قدرت کے مطابق مارخور کو اہلے جانوروں کی صفح میں کامل کیا جاتا ہے جن کا وجود خطرے میں ہے یعنی اگر ان کی حاضر کیلئے مناسب اتقامات نہ کیے گئے تو قدرت پر قریب میں یہ قدرت قرآن سے ہمیشہ کے لیے نایاب ہو سکتی ہے کھلے جنگل میں ان کی کل تدار دو ہزار سے چار ہزار کے درمیان موجود ہے مارخور کو پاکستان کا قومی جانور 70 جانوروں میں شامل ہے جن کی تصاویر عالمی تنظیم برائے جنگلی حیات کے 1976 میں جاری کرتا خصوصی سکھا جات کے مجموعہ میں موجود ہیں دوستو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہیں موسیقی